موسیقی بس کنڈیکٹر سے کومیڈی کنگ بننے کی کہانی جانی واکر کی انسنی باتیں ہندی سینما میں ایک ایسے کلاکار ہیں جو اپنی اداکاری سے روتے ہوئے کو بھی ہسنے کی طاقت رکھتے تھے زندگی میں کسی کے چہرے پر موسکان لانا اتنا آسان نہیں ہے لیکن یقین مانئے اس کلاکار کا نام سنتے ہی آپ کے اونٹوں پر ہسی آ جائے گی ارے میری بھی شادی ہو جائے دعا کرو سب ملکے اب تو آپ سمجھی گئے ہوں گے کہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں بولی ووڈ کے مسحرے جانی واکر کومیڈین ایکٹر جانی واکر کسی پریچے کے مہتاج نہیں ہے جانی واکر کے نام سے جو بولی ووڈ انڈسٹریز میں کندے سے کندہ ملا کر چلتے رہے ہیں بڑے بڑے پردے پر فلموں کی جتنی تعلیہ ملتی اس سے کئی زیادہ تعلیہ اس اداکار کی اداکاری کو ملتی رہی ہیں جانی واکر نے اپنے مذاقیہ انداز سے نہ صرف کروڑوں لوگوں کے دلوں کو جیتا اور انہیں ہسایا بلکہ اپنے چمپی والے گانے سے لوگوں کی ساری تھکن بھی توڑ کر دیں جانی واکر نے اپنے فلمی کیریر میں قریب تین سو فلموں میں کام کیا ہے ہسنے کا شاک ان کو بچپن سے ہی تھا اور یہی وجہ تھی اس دور میں کومیڈین نور محمد کی فلموں میں اپنی خاص اداوں سے مسکراہت کے بھول دکھیلنے والے ہسی کے یہ بادشاہ اپنی لیڈے زندگی میں بہت کٹھیں اور انتہان سے گزرے زندگی میں تین دور آتے ہیں بچپن، جوانی اور بڑھاپا اس کلاکار کو ہمیشہ بچپن میں جینا اچھا لگتا تھا اس کلاکار کو لگتا تھا کہ بچپن سب سے زیادہ حسین اور رنگین ہوتا ہے کیونکہ جوانی جب آتی ہے تب ہی تو شادی ہوتی ہے میسٹر آئر، آر یو گئر؟ ہم تم جسے کہتا ہے شادی جونو ہے پورا بربادی جو تم نلتا ہوگے پیچھے پچھتا ہوگے ایک بس کنڈیکٹر بدر الدین جمال الدین قاضی جو آگے جا کر بنے ایک فلم انڈسٹریز کے ڈیجینڈ ایکٹر ہندی فلموں میں کومیڈی کا ایک نیا آیا مہنے پیش کیا اور محمد ربی نے ان کے لئے کافی گانے بھی گائے تھے جونو ہے پورا بربادی جو تم نلتا ہوگے پیچھے پچھتا ہوگے فلم ابینیتہ جونو آگر کی فلم انڈسٹریز میں اینٹری مدی پرتیش کے اندور زلے میں گیارہ نومبر انیس سو تئیس کو جن میں جونو آگر کا اصلی نام بدر الدین جمال الدین قاضی تھا کیا آپ کو پتا ہے انہیں فلمی نام جونو آگر گرودت نے دیا تھا جونو آگر انیس سو بیالیس میں اپنے پتا جمال الدین کے ساتھ ممبئی آئے تھے ان کی خواہش تھی کہ وہ فلموں میں کام کریں اور اسٹوڈیوں کے بارے میں جانکاری حاصل کریں اسی لئے انہوں نے بس کنڈیکٹر کی نوکری کر دی نوکری پا کر وہ بہت خوش ہوئے خوش اس لئے ہوئے کیونکہ انہیں محت میں پوری ممبئی کھمنے کا موقع مل گیا اس کے ساتھ ہی انہیں فلم انڈسٹریز میں جانے کا موقع بھی مل گیا انہیں دینوں جونی واکر کی ملاقات فلم جگت کے مشہور خنائق این اے انساری اور کے عاصف کے سچیم رفیق سے ہوئی لمبے سنگرش کے بعد ان کو فلم آفری پیمانے میں ایک چھوٹا سا کردار نبھانے کا موقع ملا تب ہی ایکٹر بلواز سانی نے ان کو گرودت سے ملنے کی سنا دی گرودت نے ان کی پردپا سے خوش ہو کر اپنی فلم بازی میں انہیں کام کرنے کا موقع دیا اور اس کے بعد جانی واکر نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا جونی واکر جہاں روتے کو ہسانے کی اکشمتہ رکھتے تھے وہیں اپنی بہترین ایکٹنگ سے بھاور بھی کر دیتے تھے کچھ ایسا ہی انہوں نے رشکیش مکرجی کی فلم آنند میں کر دکھایا تھا ان کی آخری فلم چودہ سال کے نمبے انترال کے بعد آئی اور یہ فلم تھی چاچی چار سو بیج جس میں کمل حسن اور تبو نے لیڈ رون ادا کیا تھا جانی واکر نے فلموں میں اپنی بہترین اداکاری کا نمبونہ دکھانے کے علاوہ کچھ گیت بھی گئے تھے انہوں نے فلمیں بنانے کی بھی سوچی تھی لیکن بعد میں اس مچار کو انہوں نے رد کر دیا تھا اسی فلمی سفر کے بیچ میں واکر صاحب کو نور جہاں سے پیار ہو گیا جانی واکر نے اپنے پریوار کی مرجی کے بغیر نور جہاں سے شادی کر دی دونوں کی ملاقات انیس سو پچپن میں فلم آر پار کے سیٹ پر ہوئی تھی جس کا ایک گیت نور جہاں اور واکر پر فلم آیا جانا تھا اس گیت کے بول تھے ارے نا 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 توبا توبا فلم مدومتی اور شکار کے لیے انہیں دو بار فلم فیر اوارڈ سے نوازا گیا ستر کے دشق میں جانی واکر نے فلموں میں کام کرنا کافی کم کر دیا تھا کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ فلموں میں کومیڈی کا اس طرح گرتا جا رہا ہے عمر بھر درشقوں کو ہسانے والے واکر اپنے لمبے سینیما کیریئر میں کئی فلموں میں کام کرنے کے بعد اپنے خاص انداز اور بھاؤ بھاؤ سے دبک چار دشق تک درشقوں پر رنجل کرتے رہے اور انتیس جولائی دو ہزار تئیس کو اس دنیا سے رکھ سکتی آج بھی ان کے دیوانیں ان کی کمی محسوس کرتے ہیں یہی تو ہوتا ہے کہ کلاکار ہمیشہ لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے دوستو اب لیتے ہیں آپ سے بھی دار یہ جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو نائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو ضرور سسکرائب کیجئے